جب ہم گھر کا پینٹ کرتے ہیں انٹیریئر ہو چاہیے ایکسٹیریئر ہو ہم بہت گلتیاں کرتے ہیں انٹیریئر کے پینٹ میں دیان رکھتے ہیں ایکسٹیریئر کو کئی بار ہم نظر اداز کر دیتے ہیں اور ریزرٹس کیا نکلتے ہیں اپنے آفیس میں کھڑا ہوں صبح آیا ہوں دو تین دن بارش رہی ہے ریزرٹس یہ ہیں دکھائیں بھائی صاحب ان کو جرد یہ دیکھیں یہ جو پچھلی دیوار پہ اچھی طرح کوئی ہوا نہیں کھلی ہے اس میں کسی بھی طریقے کی وارٹرپروفنگ نہیں کی گئی ہے برے حال ہیں کیونکہ سیمٹ میں جو شورا نکلتا ہے کنکریٹ کا اس کے جدہ ہم نے نہیں کی ہوتی وارٹرپروفنگ تو کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے آپ کا ہی دکھا رہے ہیں حال ہم تو رینٹڈ میں ہیں پر یہ پرابلمز آتی ہیں سارا دیکار ہو گیا جتنا پیٹ کیا ہوا تھا کارن کی انٹیریئر کے پیٹ میں تو اچھا اچھا پیٹ لگائیں گے ایشن لگائیں گے نیرو لیک لگائیں گے ایپکس لگائیں گے پروٹیک لگائیں گے مگر باہر کی دیواروں کا ہم دھیان نہیں رکھیں گے اب باہر کی دیواروں کا اگلے پارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جب ہم وارٹرپروفنگ نہیں کرتے ہیں یا جو پریکس ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے پٹی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں پرائیمر پہ دھیان نہیں دیتے ہیں پٹی زیادہ ہم ایم ایم کی چوڑی رکھ دیتے ہیں اور جو وارٹر کے ساتھ بعد میں پینٹ کے ساتھ صحیح طریقے کو ریاکشن نہیں کرتی اور ریاکشن ایسے ہوتے ہیں اندر کی دیواروں پہ دیکھیں باہر کی دیواروں پہ گڑ بڑ ہوئی اور اندر کی دیواروں کا ہار پینٹ ستیا ناش پیسہ برباد ہم نے سوچا ہم نے یوز کیا ایشن برجر نیرو لیکڈ ڈولیکس نکلا کیا تھنٹن کو پار کیوں کیونکہ ہم نے باہر کی دیواروں کا دیار نہیں رکھا یہ کورنر پلوٹ ہے دو گلیا ہے تو اس میں پچھلی دیواروں پہ جو وارٹر پروفی کیمیکلز ہیں ان کو استعمال نہیں کیا گیا اور اس کے ریزلٹس کیا نکلیں جب بھی آپ نے انٹیریئر پہ جتنا دیان دینا ہے اس سے زیادہ دیان گھر کے باہر کو دینا ہے لک پہ کم ٹریٹمنٹ پہ زیان دینا ہے باہر کی دیواروں پہ کریک آیا نہیں تو سیلن اندر گسی نہیں اندر گسی گستے گستے جگہ بنا کے بھائی صاحب نکلائی ان دیواروں پہ تو اندر کا انٹیریئر بھی پیٹ ہو گیا چوپٹ باہر تو گئے گئے اندر کے بھی گئے نہ گھر کے رہے نہ کٹ کے رہے پیسہ بیسٹ سو جب بھی کر کے پیٹ کی طرف دیان دیں باہر کا وارٹر ٹریٹمنٹ جرور جرور کرائیں اچھا پرائیمر یوز کریں پولیمر بیسٹ اچھا پرائیمر اور جتنی کریکس ہیں ان کو کریک فیلنگ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے یہ چیزیں کو بڑھیں اس کے بعد کوالٹی پیٹ یوز کریں اندر کا دیان رکھتے رکھتے باہر کا بھی اتنا ہی دیان رکھنا پڑے گا نہیں تو باہر کا موسم میں جو ہماری بارش دھول آپ آندھی توخان میں باہر کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اس میں بیڑا گھر کی یہ ہوتا ہے سو کیپ وچنگ ہوم ڈیکور اور پیٹ کے ٹائم ایکسٹیریئر والز کو پیار کریں دیان رکھیں گر سرکشید رہے گا تھنکیو کیپ وچنگ